حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو حریرہ جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں ان کو بحرین کا والی مقرر کیا کچھ عرصے بعد آپ کو کچھ شکایات مصول ہوئی آپ نے انہیں معذول کر دیا اور واپس بلایا اور واپس بلا کر کہا کہ جب میں نے تمہیں بیجا تھا تمہارے پاس جوتے تک نہیں تھے اب مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے سولہ سو دینار کے گوڑے خریدے ہیں حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ میرے پاس گوڑے تھے ان گوڑوں کہ آگے بچے پیدا ہوئے وہ میرے پاس ہیں اس کے علاوہ لوگوں نے مجھے اتیاد دیئے ہیں آپ نے فرمایا لوگوں نے جو تمہیں اتیاد دیئے ہیں غور سے سمجھو میں نے تمہارا معاش مقرر کیا تھا وظیفہ مقرر کیا تھا لوگوں کے بیجے ہوئے مقصولات اور اتیاد وہ ریاست کی ملکیت ہیں یہ تمام چیزیں واپس کاردو جب انہوں نے اسرار کیا کہ ان پر آپ کا کوئی حق نہیں تو آپ نے فرمایا کہ تمام جو مقصولات ہیں اتیاد ہیں وہ اللہ کے لئے ہیں اور مسلمانوں کے لئے ہیں انہیں فوراں جمع کروانا ہوگا ان کے انکار پر آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری پیٹ پر دورے ماروں گا آپ اٹھے دورا پکڑا اتنے دورے مارے تو انہیں لہو لہان کر دیا انہیں کہا میں آپ نے معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں آپ نے فرمایا کاش تم خوشی خوشی یہ تمام چیزیں ریاست کو حلافت میں اللہ کے لئے دے دیتے تو میں تمہارے ساتھ سلوک نہ کرتا اسی طرح یاد رکھیں آپ کا جو نظام عدل تھا وہاں جو اختصاب تھا کڑی نگرانی کا یہ عالم تھا کہ حضرت سعید بن عبی وقاس حرس بن قاب حضرت عمر بن علاس اور دوسرے قبار صحابہ کرام کے بارے میں بھی جہاں جہاں آپ کو شکایات مصول ہوتی تھی آپ کسی صورت کسی کو بھی کسی معاملے کبھی معاف نہیں کرتے تھے یہ جو مس یوز آف تھارٹی ہے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال غلط استعمال جو آج بھی بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے اسی طرح ایسرس بی آئین مینز اپنے وسائل سے زیادہ اساسا جات رکھنا ان تمام معاملات کے بارے میں حضرت عمر فروق بڑے ہی سخت تھے آپ نے کبھی بھی اپنے ازاق کو اکربا کو بچوں کو رشتہ داروں کو کسی کو مناسب اور عوضے نہیں دیئے مفادات نہیں دیئے مالی معاملات میں ان کو رکھا نہیں بلکہ تمام معاملات میں کسی کو بھی کسی معاملے میں ریعت نہیں دی اور عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ آج پوری دنیا مانتی ہے آپ کے دور میں دس سو پینتیس اشہار و قصبات شہر و قصبے فتح ہوئے بائیس لاکھ اکرامن ہزار مربع میلک پر بقائدہ حکومت